نمسکار کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم جلدی تیار ہونے والی دھان کی پانچ پرمک برائٹیاں پانچ پرمک قسموں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کافی جلدی پک کے تیار ہو جاتی ہیں کچھ کس میں نبے پنچان میں دن میں بھی تیار ہو جاتی ہیں کچھ سو کچھ ایکسو پندہ کچھ ایکسو بیس دن میں تیار ہونے والی برائٹیاں ہیں تو سالی برائٹیاں لگ بھگ جلدی تیار ہو جاتی ہیں بم پر اتپارن آپ کو دینے والی ہیں کونسی ہیں نمبر ایک پہ ہم نے پنجاب کسی انیورسٹی کے ادارہ بکسیت ایک ورائٹی کو رکھا ہوا ہے جس کو ہم پی آر ایک سو چھبیس کے نام سے جانتے ہیں تھوڑا پرانی ورائٹی ہے لگ بگ چار پان سال پرانی ورائٹی ہے دو ہزار سترہ میں اس کو کسانوں کے بیچ میں اتارا گیا تھا لیکن بہت سی اچھی ورائٹی ہے کافی اچھی ورائٹی ہے کافی کم دن میں تیار بھی ہو جاتی ہے روپائی کے بعد کیول تیرانوے دن میں آپ کی فصل تیار ہو جائے گی یعنی کافی جلدی یہ ورائٹی پک کے تیار ہونے والی ہے بمپر اتارا آپ کو دینے والی ہے پودھے بھی اس کے چھوٹے ہوتے ہیں ایک سو دو سنٹی میٹر پودھے کی ہائٹ چھلی جاتی ہے لمبے پسلے اس کے اناج ہوتے ہیں بی ایل بی نہیں لگتا ہے اتارا چھمتہ تیس کنٹرل پر تیکھر تک دیکھی گئی ہے اس کے جو پودھے ہوتے ہیں جب پچیس سے تیس دن کی ہو جائیں تب آپ کو اس کی روپائی کرنی چاہیے ایک سو چھبیس تب اچھا اتارا دے پائے گی اگر ہم جانے نرسری کب ڈالنی ہے تو نرسری ڈالنی کا جو سب سے اچھا سمیں ہے پچیس مایس سے بیس جون پچیس مایس سے بیس جون تک آپ کو اس کی نرسری ڈال دینی ہے اس کے بارے میں پچیس سے تیس دن کے پودھے کی روپائی کریں گے تو پی آر کی یہ جو برائی ہے پی آر ایک سو چھبیس بہت ہی بمپر اتارا آپ کو دینے والی ہے نرس بلکل بھی نہیں کرنے والی ہے اب ہم جانتے ہیں نمبر دو والی برائی کسان بھائیوں نمبر دو پہ ہم نے کابیری کی ایک برائی رکھی ہوئی ہے جو کا معلوم میں تیار ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کابیری چار سو اکہتر نام سے جانتے ہیں کسان ساتھوں کابیری چار سو اکہتر بہت ہی اچھی برائی ہے بہت ہی بمپر اتارا آپ کو دینے والی اتپادن کے معاملے میں آپ کو یہ ورائٹی نراث نہیں کرے گی کسان ساتھوں کابیری کی جو چار سو اکہتر ورائٹی ہے ایک سو دس سے ایک سو پندرہ دن کا سمعہ لیتی ہے اتنے دن میں فصل تیار ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو تنہ ہوتا ہے کافی مجبوث ہوتا ہے فصل جلدی گیرتی نہیں ہے پودے کی ہیٹ ایک سو پانچ سے ایک سو در سنٹی میٹر چلی جاتی ہے اچھے زیادہ کلے آتے ہیں پرتی بالی دو سو سے دھائی سو دانے آتے ہیں دانہ ادھک موٹا چمکدار بجندار ہوتا ہے اچھا اتپادن تیس کنٹرل تک آسانے سے پیداوار یہ ورائٹی آپ کو دے سکتی ہے تو کابیری چار سو اکہتر بھی آپ لگا سکتے ہیں اب ہم جانتے ہیں نمبر تین والی ورائٹی نمبر تین پہ کسان ساتھ ہوں یہاں پہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ہے ارائیج پائیں سٹھ پچاسی ایسٹی کافی اچھی ورائٹی ہے نئی ورائٹی ہے بچ اچھا اتپادن آپ کو دینے والی ہے کم اور میں تیار ہو جاتی ہے ایک سو دس سے ایک سو بیس دن میں یہ پکے تیار ہو جاتی ہے آلو گے ہوں فسل آسانے سے آپ لے پائیں گے مطلب سبجیاں آپ لگا پائیں گے ہم اسی لیے کم دن والی ورائٹی لگاتے ہیں تاکہ سبجیاں وغیرہ ہم کھیتی کر پائیں لمبی اس کی والیہ ہوتی ہے اس کا دانہ لمبا اور پتلا ہوتا ہے بی ایل بی کے پر اس میں سہینسیلتہ بھی پائی جاتی ہے اور یہ بھی تیس کنٹل تک آپ کو اتپادن کسان ساتھیوں دے سکتا ہے تو آرائیج پائیں سٹھ پچاسی ایسٹی بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ کو اتپادن کے معاملے میں یہ ورائٹی بھی نراز نہیں کرنے والی ہے اب ہم جانتے ہیں نمبر چار والی ورائٹی کسان ساتھیوں نمبر چار پہ ہم نے سمار دھان تیہتر جیلو ایک یا پھر سوہ تیہتر جیلو ایک کے نام سے جانتے ہیں دھان کی یہ ورائٹی ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس دن میں تیار ہو جاتی ہے لیکن بہت ہی بمپر اتپادن آپ کو دینے والی ہے بمپر اتپادن بہت زیادہ آپ کو پیداوار یہ دینے والی ہے تیس سے پینٹیس کنٹل اتپادن یہ دے سکتی ہے گرنے کے پر تھی اچھی سہینسیلتہ پائی جاتی ہے بی ایل بی اس میں بھی نہیں لگتا ہے اس میں فرحہ مختبالی آتی ہیں اس کے چاول کی ماترہ زیادہ نکلتی ہے بہتر اس میں ملنگ آتی ہے ہر پرسٹ میں اچھا اتپادن آپ کو یہ دے سکتی ہے ایک مدہم اچھائی والا پودھا ہوتا ہے بہت ہی بمپر اتپادن آپ کو دینے والی ہے تیس سے پینٹیس کنٹل آسانے سے یہ پیداوار آپ کو دے سکتی ہے کم پانی کم خات کم دعوان کیا سکتا ہے اس ورائٹی میں پڑھنے والی ہے تو یہ جو ورائٹی ہے آپ سوائے سماردھان 73 جیرو ایک بھی لگا سکتے ہیں نئی ورائٹی ہے بہت اچھا اتپادن آپ کو نشطی تھی یہ دینے والی ہے اب ہم کسان ساتھوں جانتے ہیں نمبر پانچ والی ورائٹی نمبر پانچ پہ ہم نے بائر کمپنی کی ایک ورائٹی بائر آرائج سپ گولڈ کو رکھا ہوا ہے یہ جو ورائٹی ہے بہت ہی اچھی ورائٹی ہے کم عور میں پکے تیار ہونے ورائٹی ہے اور بہت اچھا اس کا چاول بھی ہوتا ہے کھانے کے لیے اچھا اس کا چاول مانا جاتا ہے بی ایل بی کے پر اس میں سائنسیلتا کیسان ساتھیو پائی جاتی ہے جلدی بی ایل بی آپ کی آرائج سپٹ گولڈ میں نہیں لگنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیسان ساتھیو اس کے دانے کا وجن کیاپ ہی اچھا ہوتا ہے پر ہزار دانے چھبیس کرام کے وجن کے ہو جاتے ہیں کم سمع میں تیار ہو جاتی ہیں روپائی کے بعد سب سے کم اوڈ ورائٹی ہے روپائی کے بعد نبی سے پنچانمے دن میں ہی آپ کی جو فسال ہے وہ پکے تیار ہو جائے گی یعنی کم سمع میں ہائیبر ڈھان کی ایہ ورائٹی بمپر اتپارن آپ کو دینے والی ہے آپ آلو گے ہوں یا پھر انفصلے آسانے سے اس کے بعد لگا پائیں گے سبجوں کی کھیتی آسانے سے آپ کر پائیں گے اتپارن بھی تیس کنٹرل تک آسانے سے ایہ ورائٹی آپ کو دے سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہم نے پانچ برائٹیاں بتائی ہیں کچھ نئی برائٹیاں ہیں کچھ برانی برائٹیاں لیکن سبھی برائٹیاں کافی اچھی ہیں اور اس تن تیس کنٹرل تک سبھی برائٹیاں آپ کو اتپارن دے سکتی ہیں ویڈیو پسند نہیں ہے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو نیچے کمنٹ کریے اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے کسی پسند دیدہ برائٹی کے اوپر ویڈیو بنائیں تو اس برائٹی کا نام نیچے کمنٹ ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات